دوستوں گر آپ بھی بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ سب سے رومانچک سانس روک دینے والا دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ دیکھنے کے بعد خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں آج کے اس رومانچک مقابلے کے ہلا دینے والے ہائلائٹ کا لائک ٹارگیٹ کے والد سو لائکس کا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا بلکل نہ بھولیں دوستوں بانگلہ دیش کے خلاف ٹیم انڈیا کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں جب آخری تین گیندوں پر چاہیے تھے اٹھارہ رن باہل بلے بازی پر تھے خود کپتان سوٹیا کے ساتھ ریشہ پند آگ اگلنے کو تیار تھے پسطفیسوڈ رحمان پھر انتیم اوور میں ہوا ایسا کھماسان کاب اٹھا پورا کرکٹ جگت تو آخر کون بنا اس میچ میں انتیم گیند پر چیمپین دلوں کی دھڑکہ نے کئی گناہ بڑھا دینے والے انڈیا بانگلہ داشت کے بیچ کھیلے گا اس رومانچک دوسرے ٹی ٹوئنٹی کی پوری ہائلائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گل سورے اور پنت میں کون سب سے خطرناک بلے بازے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو جب وشف کرکٹ کی دو سب سے بڑی ٹیم ہے بانگلہ دیش اور بھارت ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہو تب مقابلے میں رومانچ تو پہلے ہی اپنی ساری حدوں کو بار کر چکا ہوتا ہے ایسے میں ہمیں ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا جہاں پہلے کے بعد بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ آج ممبئی کی وانکھیڑے سٹیڈیم میں آئیو جت کیا گیا یہاں بانگلہ دیش کے کپتان نجمال حسین سنتو نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ چنا اور یہاں جب بانگلہ دیش کی ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے اتری تو ہمیشہ کی طرح ان کے لیے باری کی شروعات لٹن داس کے ساتھ تنجید حسن کی خدرناک جوڑی میدان میں آئی جہاں دونوں بلے بازوں سے امید ہے تو یہی لگ رہی تھی کہ پہلے وکیٹ کے لیے بڑی ساجہ داری دیکھنے کے لیے ملے لیکن دوستوں یہاں پر تنجید حسن کے روپ میں پہلا بڑا جھٹکا بانگلہ دیش کی ٹیم کو محمد سراج نے دیا جہاں اب پہلا بڑا جھٹکا لگ جانے کے بعد پھر بلے بازی کرنے کے لیے اتری خود کپتان نجمال حسین سنتو جہاں لٹن داس اور سنتو مل کر ساجہ داری کو آگے بڑھا پاتے اس سے پہلے لٹن کو ساتھ وے آور کی دوسری گیند پر ریان پراغ نے بولٹ کر دیا اور یہاں لٹن نے سولہ رن بنا کر ہی آؤٹ ہوئے اب یہ دو بڑے جھٹکے لگ جانے کے بعد بانگلہ دیش کی ٹیم پوری طرح سے لڑکڑا چکی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آج کے مقابلے میں بانگلہ دیش کی ٹیم زیادہ سے زیادہ بھارت کے آگے ایک سو بیس یا سو رن ہی بنا پائے گی اب یہاں سنتو اور شاکیب الحسن پر پورا دارمدار تھا اپنی ٹیم کے لیے زیادہ سے زیادہ رن بنانے کا لیکن دوستوں بھارتی گیند بازوں کو کہاں پتا تھا کہ یہ دونوں بلے باز مل کر آج اپنی ٹیم کے قسمت چمکانے والے ہیں جیہاں دوستوں ہوا یہ کہ سنتو نے تابر توڑ بلے بازی اپنی جیسی جاری رکھی اسی طرح کا ڈھنگ شاکیب نے بھی دکھایا جہاں دونوں بلے بازوں نے ماتر 37 گیندوں میں ہی 72 رن کی ساجہ داری کر ڈالی تھی اس دوران وکیٹ چٹکانہ کافی زیادہ اہم ہو چکا تھا تب ہی کپتان سوریا نے فیصلہ کیا کہ وہ گیند بازی پر اپنے سب سے بڑے میچ وینر عرشدیب سنگھ کو لے کر آئیں گے اور پندروے اوور کی تیسری گیند پر عرشدیب سنگھ نے شاکیب کے روپ میں تیسرا بڑا جھٹکا بانگلندیش کی ٹیم کو دیا جو کی 32 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور ان کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پھر بلے بازی کے لیے اترے محمد اللہ وہ کپتان سنٹوں کے ساتھ مل کر ساجہ داری کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی ٹیم کو اسکور کو 160 رن کے پار یہ دونوں بلے باز لے کر پہنچے اس دوران بانگلہ دیش کی ٹیم لگاتار آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور دوسری طرف سنٹوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا انہوں نے ماتر 40 گیند میں بھارت کے خلاف 68 رن ڈھوک ڈالے تھے اب یہاں سے میچ پوری طرف ہز چکا تھا تب ہی محمد سراج نے آ کر 70 وے آور میں سنتوں کا وکیٹ گر آیا جو کی 74 رن بنا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے اور سنتوں کا وکیٹ گر جانے کے بعد بھارتی ٹیم کو چین کی سانس آئی لیکن محمد اللہ نے ساتھ ہی بلے بازوں کے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کو دوستوں کے پار پہنچ آیا اس دوران محمد اللہ نے جہاں 55 رن بنایا اور بنگلہ دیش کی ٹیم 20 اوور میں پانچ وکیٹ کے نقصان پر بھارت کے خلاف 223 رن بنانے میں کامیاب رہی اور اس دوران بھارت کے لیے سب سے زیادہ چار وکیٹ محمد سراج کے نام رہے تو وہیں ایک ایک وکیٹ ریان پراغ اور ارشدیب سنگھ نے حاصل کی اب دوستوں باری تھی بھارتی والے بازوں کی اس میدان پر کچھ چمتکار کر دکھانے کی دوستوں خراب فارم میں چل رہے شبھومن گل سے آج سبھی کو کافی امیدیں تھی لیکن دوستوں جب شبھومن گل اور ابیشیک شرما نے پاری کی شروعات کی تو آج ابیشیک شرما کافی زیادہ بڑی گلتی کر بیٹھے ان کے پاس موقع تھا آج بڑی پاری کھیل کر فارم میں واپسی کرنے کا انہوں نے خدرناک چوکہ لگا کر شروعات بھی شاندار کی تھی لیکن وہ گینباز کے پچھائے جال میں بھس گئے اور بڑا چھککہ لگانے کے چکر میں فیلڈر کو آسان سا کیچ دے بیٹھے وہ اس میچ میں کیول چار گین پر گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے اب دوستوں ابیشیک کا وکیٹ گر جانے کے بعد بھارتی ٹیم کافی زیادہ دباؤ میں آ چکی تھی اب ابیشیک جب آؤٹ ہوئے تو بلے بازی کے لیے اترے خود کپتان سوریا جہاں سوریا اور شبھومن گل پر ہر کسی کی نگاہیں تھی کہ یہ دونوں بلے باز دوسرے وکیٹ کے لیے کتنے رن جوڑ پاتے ہیں اس دوران سب کچھ صحیح چل رہا تھا شاگیب الہزان کے آؤور میں سوریا نے ایک کے بعد ایک لگاتار تین گین پر تین خطرناک چھکے لگا کر ٹیم انڈیا کو توفانی رفتار سے آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا دوسری طرف گل کا بلہ دہار رہا تھا چھے آؤور میں ٹیم انڈیا نے اڈسائٹ رن بنائے تو دیکھتے ہی دیکھتے آٹھ آؤور میں بھارتی باری نبی رنوں کے پار کھڑی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے لاریوں کے بھی جسو رنوں سے ادھک کی مضبوط پارٹنر شب ہو چکی تھی دونوں درف سے دونوں کے لاری کیول چوکے اور چھکے سے بات کر رہے تھے اسی بیچ کپتان سوریا نے اپنا توفانی اردش اتا کیول تیز گین میں ٹھوک دیا جو کہ ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے بہت بہت وپون مانا جارہا تھا ان دونوں نے بھارت کو میچ میں مضبوط استطیق میں لاکر کھڑا کر دیا تھا لیکن دوستو شبومن گل بھی اپنی ساجداری کو زیادہ دیر تک آگے نہیں بڑھا پائے اور انچاس رن بنا کر وہ آؤٹ ہوئے پوری ذمہ داری بھارت کے دو سب سے خطرناک بلیباز ریشہ پانٹ اور سورے گمار یادف کے مضبوط کندھوں پر آ چکی تھی میچ جتانے کی کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور بلیباز بھارتی ٹیم کو جتانے کا دم رکھتا نہیں تھا اب دوستو یہاں ریشہ پانٹ نے بھی آتے ہی اپنی ویسپوٹک انداز میں ایک طرف سے بانگلہ دیشی گیندبازوں کی بیرہمی سے کھٹائی کرنی شروع کر دی دونوں مل کر ساجداری کو آگے بڑھاتے ہوئے انتی موور تک لے جاتے ہیں جہاں سب سے خاص بات تو یہ تھی کہ سورے گمار یادف آج کمال کی لیمن نظر آ رہے تھے انہیں رکھ پانا آج کسی بھی گیندباز کے بس کی بات نہیں ہو پا رہی تھی یہاں تک کہ ریشہ بھی دوسری طرف کھڑے کھڑے کیول ان کی بیٹنگ کا آنند اٹھا رہے تھے انہوں نے سب سے پہلے تو ماتر تیس گیندوں میں اپنا اردھ شدک پورا کیا اور اردھ شدک جڑنے کے بعد وہ اپنے شدک کی اور آگے بڑھ چلے اس دوران انتی موور تک جب میچ پہنچا تو بھارت کو مقابلہ جیتنے کے لیے چھے گیندوں میں اکیس رن کی درکار تھی اب اس ٹرائک پر ریشہ پاندھ تھے بانگلہ دیش کی طرف سے انتی موور لے کر آئے تھے مصطفیصور رحمان اب یہاں پہلی گیند مصطفیصور نے یورکر لیند پر ڈالی جو کی پاندھ سے پوری طرح سے مس ہو گئی اور کوئی رن نہیں ملا اگلی گیند پر بانڈیا نے دو رن بھاگے اور پھر یہاں سے بھارتی ٹیم کو چار گیندوں میں انیس رن کی درکار تھی پاندھ ابھی بھی سٹرائک پر موجود تھے اور دوستو پاندھ شاٹ لگانے کی کوشش تو بہت کر رہے تھے لیکن ان کے بلے پر گیند ٹیچ ہی نہیں ہو رہی تھی جس کے چلتے یہاں بانگلہ دیش کی ٹیم پوری طرح سے فل فارم میں تھی کہ وہی اس مقابلے کو جیتیں گے لیکن دوستوں جیسے تیسے کر کے تیسری گیند کو لیک سائٹ کی طرف کھیل کر ریشہ پاندھ نے ایک رن بھاگ لیا اور اب اس سٹرائک پر آگئے ہمارے سب سے بیسٹ ابھی تک کے فنیشر خود کپتان سوریا جہاں سوریا کو تین گیندوں پر تین توفانی چھکے لگانے تھے اور تب ہی بھارت کی ٹیم مقابلہ جیت پا تھی کیونکہ تین گیندوں پر اٹھارہ رن بھارت کو چاہیے تھے اب چوتھی گیند پر سوریا نے سامنے کی طرف چھکا جڑ دیا پانچویں گیند پر ڈیپ کورز کے اوپر سے ایک اور آسمانی چھکا جڑ کر سوریا نے بھارتی ٹیم کو جیت کی تہلیز پر پہنچا دیا اب ایک گیند شیش ماتر بچی ہوئی تھی اور میچ جیتنے کے لیے چھے رن چاہیے تھے سوریا بکھو بھی جانتے تھے کہ مصطفی زور وائیڈ یورکر لیندھ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اسی لیے سوریا نے پہلے سے ہی اپنے آنکھیں جمع رکھی تھی اور اپنے بلے کو اور اپنے بلے کا پرفیکٹ سوئنگ دکھاتے ہوئے انہوں نے ٹیپ میٹ وکٹ کے اوپر سے مہندر سیندھولی کے انداز میں میچ وننگ سکس ٹھوک دیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم کے ہونہار بلے باز سوریا نے اس دوران اپنا شدک تو پورا کیا ساتھی ساتھ 110 رن کی انہوں نے پاری کھیلی اور اپنے شدک کے ساتھ انہوں نے بھارتی ٹیم کو میچ بھی جتایا باقی اس مقابلے میں ریشب پنت کے بلے سے 35 رن نکلیں حالانکہ دوستو ہم آپ کو بتا دے کی بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلا گیا یہ دوسرے ٹی ٹوینٹی سے ٹھیک پہلے ابھیاز ستر کا مقابلہ تھا جس میں بھارتی ٹیم کی جیت ہوئی باقی اب آپ سبھی کی کیا رائے ہیں بھارتی ٹیم کی ایسی بلے بازی اور گیند بازی کو دیکھ لینے کے بعد آپ ٹیم انڈیا کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیبا بانگلہ دیش کی خلاب پہلے ونڈے میچ میں آیا روہیٹ شرما اور ویرات کالی کا طوفان رشب پنت نے چھے گیند میں چھے چکے لگا کر توڑا ریو برات سنگھ کا ریکارڈ بھارت اور بانگلہ دیش کی بیچ ونڈے سیریز خیلی جا رہی ہے اس کے پہلے ونڈے میچ میں روہیٹ شرما اور ویرات کالی کا طوفانی پردرشن دیکھنے کو ملا ہے اتنا ہی نہیں رشب پنت نے لگا تار چھے گیند میں چھے چھکے لگا کر یوبرات سنگھ کا ریکارڈ توڑ کر سب ہی کو پرہ بھاوت کر دیا ہے تو آخر کار کیسے روہیٹ شرما اور ویرات کالی کی طوفانی بلے بازی کے بعد رشب پنت نے چھے گیند پر چھے چھکے لگا کر بانگلہ دیش کی ٹیم کو چاروں خانے چھت کر دیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں تینوں کی طوفانی پاری کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹرکت ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رشب پنت روہیٹ شرما اور ویرات کالی میں سے کون ہے مہان بلے باز اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ بوکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ سب ہی کو پتا ہے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ونڈے سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کا پہلا ونڈے میچ آج کھلا گیا اس میچ میں کپتان روہیٹ شرما نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گیند بازی کرنے کے لیے بانگلہ دیش کی ٹیم کو آمنترت کیا جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے آئے روہیٹ شرما اور شبمنگل نے ٹیم کو مضبوطی دلانے کا پریاس کیا لیکن اس پیچ شبمنگل تیسرے اوبر میں ماتر دو رن بنا کر واپس پاویلین کو لوٹ گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے وراغ کولی آئے جنہوں نے روہیٹ شرما کے ساتھ مل کر توفانی بلے بازی کی اس پیچ دونوں بلے بازوں نے توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے اپنا اپنا کھاتا ایک ایک رن کے ساتھ کھولا اور اسی انداز سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو سمحال لیا جہاں پر دونوں بلے بازوں نے صرف اپنا اردو شتک ہی نہیں بلکہ اپنا شتک بھی اس میچ میں پورا کر لیا جہاں پر روہیٹ شرما نے وراغ کولی کے ساتھ مل کر پاور پلے کے اندر پچپن رن ایک بگٹ کے نقصان پر بٹول لیے لیکن اس کے بعد میں دونوں بلے بازوں نے تیزی سے رن بنانے پرارم کر دیئے جہاں پر روہیٹ شرما نے 18 اوبر میں اپنا اردو شتک چوکا لگا کر پورا کیا تو وہیں روہیٹ شرما تو وہیں وراغ کولی نے 24 اوبر میں اپنا اردو شتک پورا کر لیا تو وہیں روہیٹ شرما نے آگے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے اپنا شتک ماتر 31 اوبر کے اندر پورا کر لیا جہاں پر انہوں نے گیند بازی کرنے کے لیے آئے تسکین احمد کے سامنے لگاتار دو گیند پر دو چھکے لگاتے ہوئے اپنا شتک 85 گیند پر پورا کر لیا تو دوسری طرف سے وراغ کولی نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے 105 گیند پر 38 اوبر میں اپنا شتک پورا کر لیا لیکن اس پیچ جو روہیٹ شرما پچھا نیوے گیند پر 12 چوکے اور 11 چھکے کی مدد سے 125 رن بنا کر LBW ہاؤٹ ہو گئے جس کے بعد میں اب بلے بازی کرنے گرے رشاپانت میدان پر آگئے لگاتار دو گیند پر دو چوکے لگاتے ہوئے اپنا خاتہ کھولا اور بتا دیا کہ وہ آج اسی انداز سے توفانی بلے بازی کریں گے حالا کہ رشاپانت نے اس کے بعد پیچھے مڑکن نہیں دیکھا اور 45 اوبر میں گیند بازی کرنے کے لیے مہندی حسن کے سامنے لگاتار 6 گیند پر 6 چھکے لگا دیئے اس بیچ رشاپانت نے پہلی گیند پر سامنے کی طرف چھکے لگا دیا اتنا ہی نہیں تیسری اور چوتھی گیند پر میڈ آن کے اوپر سے چھکا لگا دیا لیکن اس کے علاوہ پانچوی گیند پر پوائنٹ کے بغل سے چھکا لگا اور آور کی انتیم گیند پر قدموں کا استعمال کر ایک ہاتھ سے لگ آف کے اوپر سے چھکا لگا کر اور 6 گیند پر 6 چھکے لگا کر سب ہی کو حیران کر دیا اور 52 رن کا یوگدان دیا تو وہیں بیرات کولی نے 125 رنوں کا یوگدان دیا جس کے چلتے بھارتھی ٹیم نے 380 رن کا لیکش دیکھا رہا